میں ڈاکٹر اگروال کے ساتھ 1985 سے ان کے ہیلتھ اویرنیس پروگرام کے ساتھ جڑا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے کافی نزدیک ان کے کام کرنے کا موقع ملا ہے ڈاکٹر صاحب میں جو گن ہیں وہ میں نے ابھی تک اپنی پوری لائف میں کسی ایسے بھی نہیں دیکھا جو اتنا اپنے کام کے لیے ڈیڈیٹیٹڈ ہیں جس کے لیے وہ اپنے پریوار کو بھی وہ دھیان کم دیتے ہیں اور اپنے پروفیشن پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ڈاکٹر اگروال نے جو ہیلتھ اویرنیس میں کام کیا ہے شاید آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک نیوز پیپر اور میگزین میں ہماری ایک سیپریٹ ہیلتھ کولم دیکھتے ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھا ڈاکٹر اگروال پہلے پرسن ہے پائنئر ہیں اسپرچولیزم اور ہیلتھ کو جڑنے کے لیے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اسپتال میں دیکھتے ہیں سارے بڑے بڑے اسپتالوں میں کیا ہے ایک سیپریٹ پوجہ گھر ہے جہاں مریض کے ساتھ آنے والے لوگ مریض کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کا سواست ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پرانا جو ہمارا وی آف لیونگ ہے اس کو انہوں نے ہیلتھ کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم پوجہ کیوں کرتے ہیں یہ بھی اچھے سواست کے لیے ہی ہے ہم ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے سواست کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ ہمارے سواست کے لیے لاپکار ہی ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر اگروال ٹی وی کے تھرو اخباروں کے تھرو میکزین کے تھرو پورے دیش میں جانے جاتے ہیں اور آج ان کو دیش میں جو ہیلتھ ایویرنس میں یا ہیلتھ کمینیگیٹر میں شاید نمبر من میں گنا جاتا ہے میری نظر میں ان کے علاوہ بھارت میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس نے اتنا ہیلتھ ایویرنس میں کام کیا ہو میں جاتا میرا پریوار ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے فین ہیں ایون میرے فادر جو چھاسی سال عمر کے ہیں جب کبھی بھی مطلب یہ کہ دلی آتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں چلو موقع ملے تو مجھے ان کو بلوانے کے لیے لے چلو تو ہمارا پورا پریوار ڈاکٹر صاحب کی اسی بات کے لیے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اگر کبھی بھی کوئی ڈاکٹر صاحب کا کام ہے تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم نہیں جائیں گے آدھی رات بھی ہم پورا پریوار ہمارا ہم کے لیے تیار ہے میں ہی نہیں سارے کافی لوگ جو ان کے ساتھ جڑے بے ہیں وہ ڈیڈی گیٹڈ ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں میری آشا کرتا ہوں کہ بھاگوان ہم کوئی لنگ بھی مور دیں جس سے زیادہ زیادہ پریوار کے لیے دیش کے لیے کار کر سکیں سواست کی فیلی میں